جمعیرات کو دہلی نویڈا سرحد پر بڑے پیمانے پر ٹرائفک جام دیکھنے میں آیا کیونکہ نویڈا اور گریٹر نویڈا میں کسانوں کے بلائے گئے احتجاج کے بعد پولیس اہلکاروں کو گاڑیوں کی جانچ پرتار کیلئے تینات کیا گیا تھا موٹر سائیکلوں نے رینگتی ہوئے ٹرائفک میں گھنٹوں گزارے کیونکہ بھاری سامان کے ساتھ پولیس اہلکار میور ویہر کے خریب دہلی نویڈا سرحدوں پر سڑک پر نخلو حرکت کو روکنے کے لئے چوکست تھے جب کسانوں نے قوم دار الحکومت میں داخل ہونے کی کوشش کی سرحد پر دہلی پولیس کے ایک سینر افسر نے کہا کہ ٹرائفک کی اجازت ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو سڑک کو مکمل طور پر بلوک کر دیا جائے گا مہتداروں نے بتایا کہ سریطہ بیہر میں کئی دو پہیا اور چار پہیا گاڑیاں جام میں پھس جانے سے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی خطاریں لگ گئی حکام نے مزید کہا کہ دریانسنا کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر قوم دار الحکومت میں خاص طور پر دہلی اتر پردیش سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے دہلی نویڈا بارڈر پر پولیس کی بھاری نفری تینات ہے ہیوی ڈیوٹی بلڈوزر بیک ہوں مشینیں وکرانت لاجسٹک گاڑیاں فسادات پر قابو پانے والی گاڑیاں اور وارٹر کینن کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے حکم نے بتایا کہ اتر پردیش پولیس نے تقریباً ایک سو پچاس کسانوں کو نویڈا کے مہامایا فلائی اوور کے قریب روک دیا ہے متبادل ٹریفک کے انتظامات کیے گئے ہیں اور مسافروں کو کچھ سڑکوں سے گریز کننے کا مشورہ دیا گیا ایک اور پولیس افسر نے بتایا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے نیم فوجی دستوں کے ساتھ بھاری سیکیورٹی فورسز کو پہلے ہی تائنات کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دہلی ہریانہ اور دہلی اتر پردیش کو جوڑنے والے سرحدی علاقوں پر بیری گیٹ لگا دیے گئے ہیں نویڈا اور گریٹر نویڈا میں احتجاج سے پہلے گوتم بدنگر پولیس نے چہار شمبہ اور جمعیرات کو دفعہ 144 نافیز کر دی ہے